اسلام علیکم پاکستان اپنے والدین کا جو اللہ پاک کا بہتی قیمتی تحفہ اس دعا کے ساتھ میں اپنے مورننگ شو گوڈ مورننگ ویٹ اس سبی کا آغاز کرتے ہوں آج تھوڑا سا میرا لگتا ہے میرے گلے میں کچھ خراش سی ہو رہے ہیں آچھا جی موسم کی تبدیلی کل اچانک ہی آپ نے دیکھا ہواوں کا رخ چینج ہو گیا اور کوئنسیڈنٹ ایک دم کلاودلی موسم ہو گیا تھا اور ہر جگہ سے کالے بادلانر شروع ہو گئے خوف ایک عجیب سا کہ اچانک ہی کیا ہو گیا کیونکہ صبح میں حدت بہت زیادہ تھی اور ایک سن جو ہے تھا وہ بہت زیادہ اس کی جو ہے شوائیں ایسے پڑھ رہی تھی کہ سکن کو جلا رہی تھی اور پھر ایک دم چینج ہو گیا لیٹسی کراچی کا موسم کچھ سمجھ میں نہیں آیا اور کل ڈیفرنٹ جگہوں پہ بہت تیز بارش ہوئی اور کہیں بہت کم بھی ہوئی اور سکول کی چھٹی ہو رہی تھی تو کافی ایک افرا تفریق عالم تھا پیرنٹس پریشان ہوتے ہیں کراچی میں افکورس کہ ایک دم ہم لوگ زیادہ اتنے ریگولر عادی نہیں ہیں بارش کے جیسے کے پی کے میں اسلام آباد میں ریگولر ہوتی ہے تو وہ بچے جو ہے وہ یوسٹو ہو جاتے ہیں ہمارے کراچی میں ایسا نہیں ہیں یہاں پر ذرہ تیز بارش ہو جائے تو خوف کا عالم ہو جاتا ہے کیونکہ یہاں پر کرنٹ سے بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور پانی جب جگہ جگہ کھڑا ہو جاتا ہے تو لوگوں کے ایکسیڈنٹ گاڑیاں کافی جو ہے وہ پانی اس میں آ جاتا ہے اور گٹر بھی معلوم نہیں روڈ ٹوٹے ہوئے ہیں تو اس وجہ سے ہمارے یہاں کے کراچی کے لوگ بہت ڈر جاتے ہیں ایک ان چیزوں کا ڈر ہی نہیں ہے بلکہ بہت ساری چیزوں کا ہمیں خوف ہے اور ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بھی بہت سارے ہمارے پیرنٹس پریشان ہیں ایڈوکیشن کا معاملہ دیکھ لیں آپ لوگ ایڈوکیشن میں دیکھیں تو تعلیم حاصل کرنا اتنا مشکل ہو گیا ہے پیرنٹس کا کہ ان کا گھر کا گزارہ کریں یا ان کی فیسز پے کریں پھر ہم جب سکلز کی بات کرتے ہیں کسی بچے کو کچھ سکھانا اس کو جواب کرنا اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ آن بزنس شروع کریں اس کے لیے ان کے پاس پیسہ نہیں ہے اتنا کہ وہ اپنا بزنس شروع کریں کیونکہ جس طرح آپ بھی ڈالر کی قیمت بڑھ رہی ہے اور ہر چیز کی مہنگائی ہو رہی ہے تو کوئی بزنس شروع کرنا اب ہمارے پاس یا آپ کے پاس یا ہماری فیڈرل گورنمنٹ کے پاس کیا سٹیڈیجی ہے یا انہوں نے کیا سسٹم بنایا ہے اگر سسٹم اتنا اتنا اوثنٹک ہے یا اتنا ریلائبل ہے تو پھر ہمارے بچے ہر سال میری شاید نولیج میں کچھ کمی ہو وہ آپ ایڈٹ کچھ بھی کر سکتے میں ایک تھوڑا میکسیمم کی بات کر رہی ہوں کہ نو ہزار ہر سال میں بھی لوگ جتنی سوری لوگ نہیں یوت جتنی بھی ہے وہ ایڈوکیشن کے لیے یا جوب کے لیے آوٹ آف کنٹری جاتے ہیں کیوں پاکستان کوئی اتنا کیا پاکستان میں اتنا سٹینڈوور نہیں ہے کیا وجہ ہے میں نہیں کہتا ہی سب ایسے ہیں لیکن کوئی ریزن ہے کچھ لوگ اپنے آپ کو یہاں محفوظ نہیں سمجھتے کچھ لوگ یہاں پر سمجھتے کہ میں اتنی سال جوب کروں گا میں اپنا گھر نہیں بنا سکتا تو سارے گھر والے اس کو پریشر دیتے ہیں گو گو آوٹ آف کنٹری جاؤ دوبائی جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ وہاں جا کے تم اتنا کمال ہو گئے میں ریل بات کر رہی ہوں میری بات میں کہتا ہوں یہاں پر نوے فیصد لوگ ایڈمیٹ کریں گے وہ کہتے ہیں میں دس سال میں اپنا گھر نہیں بنا سکتا اور میں نے دیکھا ہے دس سال تک لوگ رینٹ پر ہی رہ رہے ہیں گھر نہیں بنا سکتے اور جیسے ہی اگر میں کسی کو کسی کے ساتھ کمپیر کروں تو آوٹ آف کنٹری میں کوئی بندہ گیا ہے تو یقین کریں اس کے گھر کی زندگی ایک دم لائش ہو جاتی ہے یعنی کہ تین سال میں یار کیا کمی ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ سب کچھ ہے اس کنٹری میں تو پھر کوسچن مارک کیا ہے آج ہماری گفتگو کا میں نے آپ کو میسیج بھی دے دیا اور ہماری گفتگو کا موضوع جو ہم لوگوں نے اپنے رکھی ہے وہ اسپیشل یہ ٹاپک ہے کہ ایڈوکیشن کتنی ضروری ہے اور سکلز کتنا ضروری ہے ہنر کتنا ضروری ہے تو یہ دونوں باتیں ہم آج کریں گے آپ نے you must be join with us call کے through آپ ہمیں join کر سکتے ہیں اور اپنے opinion کو ہم سے share کر سکتے ہیں آپ کی کوئی رائے ہم آئے ہیں اور آپ کے پاس کوئی بہترین strategy ہے then share with us because good morning with sabi میں چاہتی ہوں کہ اللہ پاک ایسا کوئی آپ کے پاس idea ہو کتنے لوگوں کو فائدہ ہو آپ بے لاؤس کچھ ایسا idea دے دیں کہ جس سے کچھ ہمارے ملک میں آنے والی generation کے لیے بہتری ہو جائے let's see ہم start کرتے ہیں اپنے program کو اور سب سے پہلے میں ملواؤں گی یہاں پر motivation speaker بھی ہیں اپنے youth کو گاہ بگا جو ہے وہ active کرتے رہتے ہیں اپنی خوبصورت گفتگو سے سب سے پہلے میں ان سے ملواؤں گی بلال مسود یہاں پر موجود ہیں اور motivation speaker اسلام علیکم بلال وعلیکم السلام ارحمدل آپ کیسے ہیں فائز کلاس اچھا بلال کے بعد میں ہمارے درمیان ایک اور بھی guest ہیں میں ان سے بھی ملواؤں گی اور of course جس طرح youth کی talent کی بات کی جائے education سے relevant اور ان کو active کرنے کے لیے میں نے بلال سے ملوائا لیکن ایک اور پر سے انہیں skills کتنا ضروری ہے کچھ لوگ کہتے ہیں تعلیم ہو نہ ہو ہنر ہونا بہت ضروری ہے اب ہنر میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں بہت ایک بڑی range ہے لیک ہمارے skills میں دیکھیں تو ہمارے جو کمپیوٹر ہے technology ہے کچھ لوگ mobile repairing سیکھتے ہیں اور یقین کریں یہ جو لکڑی کا کام ہے یہ بھی ایک ہنر ہے کسی کے والد صاحب ہے تو اپنے بیٹے کو اس میں ڈال دیتا ہے کہ بھئی furniture بنانا ہے یہ ایک بڑی مطلب ایک ہنر ہاتھوں میں ہنر کتنا ضروری ہے لیکن اگر اس کی اندر اور وہ گاڑیوں کا آٹو موبائل پر جو کام کرتے ہیں وہ بھی بڑا ضروری ہے اور ہاتھ سے جو ہے کچھ لوگ ٹیلر میں چلے جاتے ہیں اور بڑے بڑے جب نام ہو جائیں تو وارڈروب بائی انڈریس ڈیزائنر یہ سب کچھ بہت ملک میں ایک بڑا رینج ہے ورکنگ کا تو skills کتنا ضروری ہے اور ہمارے ہنر کو پرموٹ کرنا کتنا ضروری ہے اور ہم لوگ کچھ اس کو پرموٹ کرنے کے لیے ہم کیا پلیٹ فارم دے رہے ہیں کچھ ایونٹس کر رہے ہیں ایکزویشن لگا رہے ہیں موقع کیسے دیے جائیں یہ جو ایمپورٹنٹ بات ہے نا وہ جب تک ہم ان کو موقع نہیں دیں گے وہ اپنے ٹیلنٹ کو پریزنٹ نہیں کر سکتے لیٹس سی میں ملواتے ہوں یہاں پر ایونٹ پرموٹر بھی ہیں ایونٹ پرموٹر بھی ہیں اور ایونٹ پلانر بھی ہیں اور یہاں پر موجود ہیں عرش علیہ السلام علیکم سر علیکم السلام کیسے ہیں سر آپ کے پاس بہت سارے ٹیلنٹیڈ لوگ آتے ہیں آج ہماری گفتگو کا موضوع ایڈوکیشن اینڈ سکلز کے اوپر ہے ہونہر کے اوپر ہے اس میں خواتین بھی آتی ہیں اور اس کے اندر ہماری یوت اس وقت ہم فوکس کریں گی تو اس پر گفتگو ہوگی تو پہلے سوال ہم ذرا بلال سے کریں کیونکہ پہلے ہم نے انٹروڈکشن ان کا کروایا تھا تو ذرا گفتگو کا ہم نے کرائیٹیڈیا بنا لیا ہے تاکہ آپ کو بھی پتہ چل جائے کہ آج ہم کس موضوع پر بات کریں بلال ڈیفرنٹ انداز میں جب کچھ ایڈوکیشنسٹ آپ کے پاس یا ایڈوکیشن جن کے پاس ہوتی ہے وہ سٹوڈنٹس وہ اپنے ہلکہ باب میں ایونٹ کرتے ہیں اس ایونٹ موٹیویشنل پروگرام کا مقصد کیا ہوتا ہے دیکھیں اللہمہ اقبال کا بہت مشہور شہر ہے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں یوت ہے کیا جی جی انہوں نے یوت کو کہا کیا ہے انہوں نے یوت کو شاہین کا ہے تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا تیرے سامنے آسمان اور بھی ہیں یعنی کوئی لیمٹ نہیں ہے ہم کہتے ہیں کہ سکاریز دا لیمٹ لیکن اس آسمان سے آگے اور ہی بہت سارے جہاں ہیں موٹیویشن تو آپ نے جگہ ہوتی ہے میں نے پہلی بھی ڈسکس کیا تھا اکسر فورمز پر کرتا ہوں کہ موٹیویشن تو ہے ٹھیک ہے آپ نے پڑا آپ نے سیکھا آپ نے تعلیہیں بجائیں اور آپ چلے گئے لیکن اصل موٹیویشن یہ ہے کہ آپ جو لرننگ ہے اس پروگرام سے آپ اپنی زندگی میں اس کو امپلیمنٹ کر سکیں اور جس طرح آپ نے بھی اپنے انڈرکشن میں بتایا برین ڈرین کے والے سے پاکستان ان چند مالک میں جہاں سب سے زیادہ برین ڈرین اس وقت ہو رہا ہے جبکہ ہمارا پروسی ملج انڈیا یا ملیشیا کے اگر آپ بات کرتے ہیں انہوں نے برین گین کیا ہے یعنی جو لوگ باہر گئے پڑھنے ان کو بلائے اور اس طرح کے جب ہم بات کرتے ہیں ایز آف ڈوئنگ بزنس کے بارے میں یعنی کہ اگر آپ چاہتے ہیں انٹرپینور بننا ایک بزنس من بننا تو ایسے آپ کے پاس مواقع ہوں جہاں پر حکومت آپ کو فیسلیٹ کر سکے لیکن اس میں بہت سا چیزیں جو آپ نے بھی بات کی اس میں کیا ہمیں بجلی ہے کہ ہم اپنا ایک تھوڑا سا کام کر سکیں جہاں پر بجلی آرہی ہو کیا پانی آرہا ہے آج آپ دیکھ رہے ہیں فلورس کی سلوطحال جو رہا ہے انفرسرکچر پورا شہر ہماری شہر جنوب دوبے لوگ کہتے ہیں انہوں نے کہا climate change ہوا ہے اور اتنا سلاب آیا ہے اگر یہ اس کا استعمال کر لیتے تو یہی پانی ان کے لیے نعمت ہوتا ہے بس میں وہیں آ رہا تھا کہ کیا ہمیں قبل بنایا کیا ہم نے اپنے آپ کو اس طرح قابل بنائے کہ اس کی فلورد ورننگ دی تو بہت ساری چیزیں دنیا بر میں ایسا نہیں کہ فلورد نہیں آتے پاکستان جو ہے وہ کاربن امیشن کے اگر ہم بات کرتے ہیں لیس دن ون پرسنٹ جو ہے وہ پولوشن کر رہا ہے دنیا میں لیکن آٹھا ملک ہے پاکستان جو سب سادہ افیکٹڈ ہے کامیٹ چینج سے تو اس کی وجوہات جو ہیں وہ کیا ہیں ای تنگ جو آپ نے کہا کہ کیوں لوگ جا رہے ہیں باہر اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے میں دیکھ رہا ہوں جب سچوشن ہماری اس وقت ہے ملکی اس میں پولٹی کا سچوشن بھی ہے سیکریٹی کی سرورتحال بھی ہے اور ایمپلومنٹ کے والے سے بھی سرورتحال جو ہے یا مواقعی کے والے سے وہ لوگ جب جاتے ہیں وہاں پر تو وہاں پر کچھ چند سال مہت کر کے وہ اتنا اچیف کر لیتے ہیں جو یہاں پر ہم شاید اس طرح آپ نے کہا کہ بندہ جو ہے وہ اتنی مہت کرنے کے بعد باوجود بھی رینڈ کے جو ہے گھر میں آگا رہ رہا ہو اور اپنا گھر نہ سکے تو یہ سب چیزیں ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ڈسپوائنٹ ہوں ہم ڈی موٹیوڈیڈ ہوں دیکھیں پاکستان کیا ہے سورہ رحمان جو ہے جی جی ہم کس کس نعمت کو رب کی جھٹلائیں گے ساری وہ نعمتیں جو قرآن پاک میں ذکر ہیں وہ اس ملک میں موجود ہیں اب ہمارے اوپر ہے کہ اس کو کس طرح منز کریں ہم اس کو کس طرح رسورس کو جائے وہ کریں میں نے بہت ساری تریننگ اسی دی ہیں جس میں نوجوان بچے انہوں نے بیزنس کس طرح کرتے ہیں اس کی تاریح محاصل کی اور آج انہوں نے کامیابی سے اپنے اپنے چھوٹے لیبل پر صحیح لیکن اس طرح خواتین انہوں نے اپنے بیوٹی پانل سٹارٹ کر لیا میں یہ کہوں کہ بلال you are deserving کہ کچھ لوگ برین واش کرتے ہیں لوگوں کو اکسانے کے لیے تو بلال جو ہے برین واش کرتے ہیں لوگوں کے موٹیویشنل اندر جو سمٹم اس کو جگانے کے لیے آپ کے اندر کیا کیابیلٹی ہے آپ اس کو کیسے یوز کر سکتے ہیں ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے ہم اس کو بات کو اور مزید کنٹینئے ایک سوال اور کروں گے لیکن زارہ سا میں عرش کے پاس چلتی ہوں عرش جس طرح ہمارے ملک میں میں نے دیکھا پہلے ہی ہوتا تھا ہر کوئی گورنمنٹ جوب کے اوپر فوکس کرتا تھا کہ یار مجھے کسی طرح گورنمنٹ جوب مل جائے لیکن آپ دیکھیں ہر کوئی آن بزنس کرنا چاہتا ہے تو اس کا مطلب ہے لوگوں میں ٹیلنٹ ہے پلیٹ فورم نہیں ہے آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے دیکھیں گورنمنٹ جوب جو ہے وہ لیمیٹڈ لوگوں کے لیے اور پرٹیکلر خاص جو طبقہ اس کے لیے ہر ایک کے لیے ہے نہیں اب جیسے ہمارے یہاں کراچی میں میں کراچی کی بات کروں میں کراچی سے بلانگ کرتا ہوں میں پورے پاکستان کی بات نہیں کر رہا اب کراچی میں جو سٹوڈنٹ ہے جو نیو ٹیلنٹ ہے یا ینگ جنریشن ہے وہ سٹرگل کر رہی ہے سٹڈیز کر رہی ہے بات اس کے بات جب وہ اندی آنڈ آف اگر وہ آتا ہے ڈگری لے کے تو اس کے بات کو کوئی پلیٹ فورم نہیں ہے کہ جہاں وہ اپنے آپ کو ہائلٹ کر سکے یا اپنے آپ کو پرموٹ کر سکے اب اس کے لیے وہ ڈگری لینے کے لیے اس کی والدہ نے پیسہ برباد کیا چیزیں کی سب کچھ ہوا بات اس کے بات اس کے بات اندی آنڈ کچھ بھی نہیں ہے اب وہ جو جنہوں نے ایجوکیشن حاصل نہیں کی انہوں نے کوئی سکلس حاصل کیے تو وہ کیا ہے وہ کہیں نہ کہیں ایڈجس ہو گئے ہیں اب ہمارے بہت طرح کے ہمارے وہ کہہ کہیں گے اس طرح کے وہ کہ ڈپارٹمنٹس کہیں گے یا وہ ڈومین کہیں گے کہ اس کے اندر وہ بندہ ہے انوالف ہو سکتا ہے اب جس طرح آپ سوشل میڈے کے بات کر رہی تھیں اب سوشل میڈی اتنا ایزی کر دیا ہر ایک کے پاس انڈرائیڈ موبائل ہے ہر کوئی اب ٹک ٹاک ہو گیا سمیک ہو گیا یا فیس بک ہو گیا یا یوٹیوب ہو گیا اپنے آپ کو کنیکٹ کر رہے ہیں اور ابلیج کر رہے ہیں ہائلٹ کر رہے ہیں اب جو لوگ تیسا چالیزا تنخہ ان کر رہے تھے اب وہ ایک ایک لاکھ دو دو لاکھ تین تین لاکھ ان کر رہے ہیں یوٹیوب کے ثورو جو گھر بیٹے ان کر رہے ہیں اب اس طرح بات وہ یہ نا کہ اسکلز کو مل رہا ہے پلیٹ فورم یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں یوٹھ جو ہے جو سکلز رکھتی ہے اس نے سٹینڈ آور خود ہی لے لیا ہے اپسولوٹ کوئی پلیٹ فورم ملے گا نہیں تو سٹینڈ آور تو لینا پڑے گا اب جس طرح ابھی یعنی کہ وہ ڈپینڈ گوورنمنٹ پر نہیں ہو رہے ہیں وہ لوگ کسی کے پاس لیکن افسوس کی بات ہے کہ اگر کسی کے پاس ایک گریجوشن کی ڈگری ہے لیکن وہ بڑے مطلب ایک اس کو جب کوئی بھی آپشن نہیں مل رہا تو اس نے اپنا ڈھابا خود ہی لگا کے اس کو رننگ میں ڈال دیا سا ہے کیا ڈھابا لگا تو دیا اب ڈھابے کے لئے پرموشن کے لئے اس نے ایکٹیوٹی شروع کر دی اب وہ اب سوشل میڈیا ان کے لئے موڈیوں میں ہر جگہ ڈھابا تھا ہر چیز تھی بٹ وہ موٹیویشن اس طرح کی تھی ان کے لوگوں کو نولیج اس کے نہیں لیکن اس کی وجہ سے سوشل میڈیا ان کے کہنے کا مقصد ہے کہ سوشل میڈیا کے تھروں ان کو جو ہے وہ پرموشن ملی اگر یہ نہیں ہوتا تو شاید ان کو اتنا پرموشن نہیں ملتی اچھا لیکن کبھی کبھی افسوس نہیں ہوتا کہ یار اچھا لگوں کو اچھا لگوں کو بری بات نہیں ہے مہنت کرنے بری بات نہیں ہے لیکن اہم میں پاس بندہ کبھی ڈھابا لگائے تو یہ اچھی بات ہے ابھی میں ایک بڑی موتیویشن پرسند میں ان کو فالو کرنا تھا پروفول نام ہے ان کا انڈیا میں وہ ایم بے چائے والے ہیں اب وہ ایم بے کر کے ایم بے کی ڈگری ایم بے ساتھ لگا دی ایم بے کے چائے بنایا اب وہ ان سے لوگ انسپائر ہوکے ورکاوٹ کر رہے ہیں لوگ اپنے اپنے چھوڑے پلیٹ فرنگ چھوڑے ڈومین بنا رہے ہیں اب اس طرح یہ ہی ہے کہ ہمارے پاس کوئی نہ کوئی ایک ایسا پرسند ہے جسکا ہم فالو کر رہے ہیں اب یہاں پر فالو کرنے کے لئے کیا ہے پولٹکس ہے اور پر وہ ابھی سلاب آیا ہے بہت ساری پریشانی ہیں ٹیلنٹ کو پرموشن مل نہیں رہی ہے کوئی ادارہ ایسا ہے نہیں جو ان کو گائیڈ لائن دے سکے اوکے میں ایک بات کہوں گے ارش کی بات سے مجھے ایک بڑا ایک ورڈ ملا یہ کہ ٹیلنٹ بہت ہے لیکن ان کو پلیٹ فارم نہیں ملتا اچھا فور ایکزمپل مجھے بلال کی یہ بات یاد آئی کہ بلال نے یہ کہا کہ اگر اس پانی کو سیف کیا جاتا تو یہ ہمارے لئے جو ہمارے ملک کے بھی میں نے دیکھا یونیورسٹیز کے جو لڑکیں ہیں لڑکیاں ہیں ان کو بہت زیادہ جب پریکٹیکل کیا جاتا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ زبردست پروجیکٹ ڈسپلے کر دیتے ہیں تو اس میں کہ انہوں نے کیوں نہیں اس چیز کو ایمپلیمنٹ کیوں نہیں کیا ہماری گورنمنٹ نے ان لوگوں کو کیوں نہیں آپشن دیا کوئی بڑا سا سپرائز رکھتے کہ بھائی جو بڑا زبردست پروجیکٹ لائے گا ہم اس کو ایک لاکھ روپے دیں گے دو لاکھ دیں گے تو کیوں نہیں ان لوگوں سے فائدہ لیتے ہیں تعلیم جو ہے وہ اچھے اور بورے میں فرق سمجھاتی ہے جو ڈگری ہوتی ہے وہ اس پاسپورٹ کی طرح ہے اگر آپ کو مل سے بھار جانا ہے تو پاسپورٹ دکھانا ہے اگر آپ کو جوب کرنی ہے تو وہ آپ کو ڈگری دکھانی ہے فقط لیکن جب آپ ایکسپریریم حاصل کرتے ہیں اپنا سکل ڈیولپ کرتے ہیں وہ اون جوب کرتے ہیں یا اگر آپ بزنس کرتے ہیں وہ بھی آپ سیکھتے ہیں کوئی بچپن سے نہیں سیکھتے جب آپ بزنس سٹارٹ کرتے ہیں تو ہی جا کے کامیاب ہوتے ہیں تو میرے خیال میں بہت سارے ایسا نہیں ہیں کہ بزنس سٹارٹ نہیں ہوئے کامیابی سے لوگ کر رہے ہیں لیکن اپورچونٹی ایک ہوتی ہے نکالے جائے یہ ایکسپیک کریں کہ اپورچونٹی ملے گی صحیح اپنا پلیٹ فرم آپ خود بنائیں ابھی بات کی بھائی نے ریگارڈنگ سوشل میڈیا کے حالے سے کتنے لوگ سوشل میڈیا کے طرح کمارے ہیں کتنے لوگ ہیں جو فریلینس کام کر کے کانٹین ڈیولپنٹ کر رہے ہیں گرافیٹ ڈیزائننگ کر رہے ہیں کیا کچھ نہیں کر رہے ہیں تو یہ کہنا کہ جو ہے سسٹم پر بلیم کرنا میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ایڈوکیشن جو ہے وہ آپ کو بتاتی ہے کہ کیا غلط ہے ایڈوکیشن جو ہمارے پاس نہیں ہے فنڈنگ آپ جو ہے وہ اس وقت آپ دیکھیں بلال خدا کے لئے بھی تو سوچیں اگر آپ ان کو پیمنٹ موڈل نہیں دے رہے ہیں تو ان کو ویسا ریکارڈ بھی تو دیجئے جس کے قابل ہیں وہ اگر آپ گرمنٹ سطح کے اوپر ان کو انوائٹ کر کے ان کے لئے کوئی ایونٹ مرتب کیا جائیں جنرل عوام کو یہ بھی نہیں پتا کہ کتنے لوگوں نے گولڈ بیٹلیس لوگ ہیں ابھی میں ایک پروگرام کے اندر دیکھ رہا تھا ان کا ہی پروگرام تھا کہ گیارہ بچے بیٹھے تھے گولڈ بیٹلیس سے مطلب مینز کے گیارہ گولڈ بیٹلیس ہیں گیارہ تو وہ ہیں جو انہوں نے کندک کی ہیں باقی کراچی میں سو ڈیڈر سو لوگ تو ہوں گے مگر ان کو ابلاجیزیشن نہیں ہیں مجبوراً آکے وہ اپنے میڈلز وغیرہ بیچ رہے ہوتے ہیں کہ لے لو ہم سے کسی طریقے ہمیں راشن ڈلوانا ہے میں بیس مالک گیا میرے پاس پیسے نہیں تھے میں نے خود کوشش کی اپنے طرف سے کہ میں کیا کروں میں مختلف کمپنیز میں گیا ان کو پچھ کیا مختلف کمپنیز نے ٹکٹس دیئے میں یہ کہہ رہا ہوں جہاں تک گورنمنٹ کو جہاں تک help ہے آپ لے کوشش کریں لیکن اگر نہیں لے لی تو آپ blame نہ کریں کہ ملک نے ہمیں کوش نہیں دیا یا ہم کچھ نہیں کر سکتے اس دنیا میں اس شہر میں جتنے لوگ آپ سمجھیں اس شہر سب کو پال رہا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں لیکن education ضرورہ حفل کریں اور بہار پڑھنے آنا کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ جائیں لیکن پڑھ کے کوشش کریں کہ واپس آئیں یہ پوائنٹ ہے یہ بہت ضروری ہے پاکستان کے لئے ایون اگر آپ کو جاپ کرنے آپ پر آپ کریں ایک سال دو سال لیکن آپ کا مقصد یہ کہ میرا ویلیفٹ فورین ریوینی اگر آ رہا ہے تو وہ پاکستان کو آ رہا ہو لیکن ایک چیز میں بدا ہوں بلال جیسے آپ نے کہا اتنے کوئی بھی زائر سی بات ہے ہر بندہ جج کرتا ہے وہ ایڈوکیشن کے لئے گیا اب اس کو اتنی اچھی وہاں پہ فیسیلیٹیشن مل رہی ہے وہ کہیں بیچ میں سے کبھی پاکستان آ بھی جاتا ہے تو اس کو وہ ساری چیزیں نظر نہیں آتی تو کہتا ہے وہ سوچتا ہو دیکھیں ہر کوئی کمپیر کرتا ہے ہر جس طرح یہاں پر ایک کمپیشن چل رہا ہے تو دین وہ واپس آئے گا تو وہ سب چیزیں اس کو وہ چیزیں نہیں سمجھ میں آ رہی ہیں یہ تو وہاں پر میں اتنا آسان مشکل میں کون جانا چاہتا ہے مجھ سے یہ بتا ہے ایسا یہ اسی لئے باہر جو جائے گا وہاں ہی نہیں جو وہاں ہی جوب کرلوں سب سے ادھا ان کی پوائنٹس ہیں اس وقت باہر میں جن کے سکلز جادہ ہیں یہ بات بالکل ٹھیک ہے تو وہ رہنا باہر کوئی وہ نہیں ہے اگر ہمیں موقع ملتا ہے اپرچنٹی ملتی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جا کے اپنی لائف کو بہتر کر سکتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس لانگ از میں اپنے ملک کو ریٹن دے رہا ہوں اس لانگ از میں فائدہ کر رہا ہوں اور اپنے روٹس کو مجھے سب سے ادا جو افسو ہوتا ہے اس بات پہ ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں گا ایک ریل اگزمپل میں ڈینمارک گیا پڑھائی کی میں ایک سال جس سکول میں تھا میں نے وہاں پر اس طرح کوشش کی کہ میں نے پاکستان کی جو ایمبیسی وہاں پر ڈینمارک میں کوپنہیگن شہر میں ان سے رابطہ کیا اور بڑے اچھے تعلقات میں ایک نیٹوک کیا وہ لوگ آئے ہمارے سکول میں دیکھا تعریف کی کہ بھائی وہاں تم یہاں پر پڑھ رہے ہو سکولشپ میں پڑھ رہے ہو انہوں نے ایک پروگرام تھا فورین منسٹری کا جنرلیس سارے تھے اس طرح آپ بھی جنرلیس ہیں ماشاءاللہ تقریباً 20 جنرلیس پاکستان سے آئے تو انہوں نے کہا جو اسکول ہے جہاں پر میں کام پڑھ رہا تھا ساتھ ساتھ میں سٹیڈی آسل کر رہا تھا وہاں پر آکے انہوں نے وزٹ کروایا اس کا وہ لوگ بڑے خوش ہوئے میں نے وہاں پر سپیچ بھی کی اس کے بعد کچھ لوگوں سے میرے تعلقات بنے جو جنرلیس تھے بہت اچھا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ لیکن ان میں سے ایک جنرلیس تھے معذرت کے ساتھ کسی کو بھی لگے بات انہوں نے اپنے ہی اخبار میں خبر چپوائی کہ مجھے اس ملک میں خطرہ ہے اور انہوں نے پوریٹک اسائلم لے کے جرمہ ہی جلے گئے پاکستان کا پاسپورٹ خدا کے واسطے بدنام نہ کریں اللیگل ہی کچھ نہ کریں جو کرنا ہے اللیگل کریں پوائنٹ سکور ہے بالکل جائیے اس وقت اوپین ہے دنیا بھر یعنی کہ اپنے آپ کو داگدار کریں آپ اپنے ملک تو اگر وہ کیپیبل ہوتے تو اسائلم کے لئے نہ کرتے اسائلم پہ مت جائیں پلیز لیگل ہی جائیں جو کرنا ہے لیگل کریں ہمیں موقع ملتا ہے ضرور انشاءاللہ بلکل جائیں گے لیکن لیگل کریں اور پاکستان کے لئے کچھ نہ کچھ بہتر کرسکیں الحمدللہ جہاں موقع ملتا ہے انسان کو ابھی بھی بلال میں بتاؤں بہت سارے لوگ ہیں جو ماشاءاللہ واپس آتے ہیں ڈاکٹرز ہیں جو اپنے ملک میں خدمت کرتے ہیں ہم سب کے بارے میں پوائنٹڈ نہیں کر رہے اچھا میں ایک چیز دیکھ رہی ہوں کیونکہ آپ کافی ٹائم سے یارہ سال ہوگئے ہیں ایونٹس وغیرہ کرتے ہیں تو انہوں نے بہت سارے لوگوں کو فیز بھی کیا ہے کہ بہت کیپیبل ہوتے ہیں ان کو بڑا دوک ہوتا ہے ان کو وہ پلیٹ فارم نہیں مل رہا جب یہ کچھ ایگزیبیشن وومنز کی کرتے ہیں یا یوت کے لئے کوئی بھی پروگرام کنڈک کرتے ہیں تو وہ بعد میں ڈسکس کرتے ہیں بڑا افسوس ہوا ہے یہ اتنا کیپیبل ہے اس کو تو بہت آگے جانا چاہیے صرف آپ نے بہت سارے ایونٹس بھی کی ہیں خواتین کو بھی آپ بڑی پرموشن دیتے ہیں بیوٹیشن ہیں ان کے اندر سکلز آپ کو نظر آتی ہیں لیکن کہیں کہیں آپ بھی ڈیسارڈ ہو جاتے ہیں ان کے پاس وہ فائننشلی اتنی سٹرونگ نہیں ہیں تو وہ آگے نہیں جا سکتے ہیں ہمارے ملک میں اتنا وہ نہیں ہیں کہ وہ ان کو پرموٹ کر سکے تو آپ کے ذہن میں کیا چلتا ہے ان کے لئے کیا بہتر ہو سکتا ہے ان کے لئے کیا بہتر ہو سکتا ہے اصل میں ہمارے پاس پلیٹ فارم ہے مگر وہ پرٹیکلر ایک لیمٹ لوگوں کے لئے ہیں ہر ایک کے لئے نہیں ہیں اگر ہم ہر ایک کے لئے اگر سب چیز اوپن کر دینا تو ٹیلنٹ کو پورا ملک ہے پوری دنیا دیکھنا شروع کر دے گی مگر ہماری علمیہ یہ ہے کہ ایک لیمٹیڈ کرائیڈر ایک لابی سسٹم ہے ان کو ابلائج کرتے ہیں اب بیوٹیشنز کی بات کریں میں گیانہ سال سے بیوٹی اگزیبیشنز کروا رہا ہوں میں یوت کی اگزیبیشنز کروا رہا ہوں کراچھو انیورسٹری ہو گئی این ایڈی ہو گئی سرسید ہو گئی ان کے بچوں کے ٹیلنٹ بہت ہیں وہ ایکسپرنڈیجر نہیں ہیں کہ اپنی چیز کو پریزنٹ کہاں کرا ہے کون دیکھے علمیہ ہے نا کہ دیکھے کون جنگل میں مرنا چاہے کس نے دیکھا اگر آپ کے باس بچے کے اس کو ٹیلنٹ ہے اگر وہ اس کو ابلائج نہیں کرتے ہیں وہ اس کو پاس پیسہ نہیں ہے اگر وہ ہائلٹ نہیں کر سکتا ہے تو پھر اس کو کوئی فائدہ نہیں نا اگر جب تک کہ دیکھا نہیں ہے ہمارے پر سنگر سے میں بہت ساری چیزیں اکٹیوٹیز کرواتا ہے تو سنگر سے بہت اچھے اچھے سنگر سے ان کو کوئی پلیٹ فارم ہے ہی نہیں انڈیا کیوں ابلائج کرتے ہیں یہاں سے نئے سنگر کو ابلائج کرتا ہے ابھی تو ہمارے پر دو تین سنگر ہیں رات وزیل خان ہے یا آتی وصلہ میں ہیں ان کو ابلائج کرتے ہیں مگر آپ نئے بینڈز کو دیکھیں ان کے میوزک ان کے ٹونز سب پک اپ کرتے ہیں کیوں کہ وہ بہت اچھا بناتے ہیں کم پیسوں مل جاتا ہے پیسے بھی نہیں دیتے ہیں ان کو پرموشنس مل جاتی ہے علمیا یہ ہے نا اچھے یہ بہت اچھی بات کی ہے تو پھر آپ یہ کہنا ہم شکر کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا وہ اپنی ادھر ہی پرموٹ کرتے ہیں اور وہاں سے اچھا کتنی ایسی چیزیں میں نے دیکھی ہیں بلال بھی اس چیز کو ایدمنٹ کریں گے کہ سوشل میڈیا پر کوئی چیز ہائلٹ ہوتی ہے پھر وہ جا کے ٹیلیویشن پر آتی ہے اب وہ پسیٹ ہو گئے اپسیٹ ہو گئے اپسیٹ ہو گئے اپسیٹ ہو گئے ایک ویڈیو کا اچھا جائے اور ہائیں یہ بہت سارے لوگ اس طرح ہٹ ہوئے ہیں لیکن یہ پلیٹ فرم اب ہے موجود اور پہلے نہیں تھا تو اگر میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اپنا کا جو کر سکتے ہیں اچھا کریں اور اپنے خود پلیٹ فرم کریں خود کوش کریں کہ جو آپ کر سکتے ہیں وہ آپ کریں اس میں بہت کچھ ہے میں رہا ہے وہ جیسے جو آپ کر رہا ہوتا ہے وہ جنہوں وہ رینک میندوں نادر ہے نادر ہے نادر ہے اور وہ شفاقت جو ہیں ایر ویپ پہ جو چل رہے ہیں انہوں نے میمی کیری کی ڈیفرنٹ بلاول کی کی نواز شریف کی ان کی وہ انہوں نے وائسز نکالی پھر وہاں سے وہ اٹھے وہ کہاں تک چلے گئے تو یہ ایک اچھا پلیٹ فارم سب کو ملا ہے اپن پلیٹ فارم جہاں سے بہت ساری انترپنورز وومنز نے فائدہ لیا یوتھ نے فائدہ لیا سنگرز نے لیا لیکن ہماری جو افسوس کا کوسچین مارک ہے ہماری حکومت جو بھی فیڈرل میں ہوتی ہے وہ اوبلائزیشن نہیں دیتی جو ان کو دینی چاہے ہیں آپ کے ملک میں ایسے ادارے بھی نہیں ہے نا جب سوشل میڈیا میں ٹریننگ دے رہا ہوں اب وہ جو بچہ اور ٹوٹوریل دیکھتا ہے یوٹیوب سے اگر میں اگر میں کراچی کا بہت نامبر ہوسٹ ہو گیا ہے وہ تابش حاشمی ہے وہ ٹی بی ایج کر دیتے وہ یوٹیوب پہ کر رہے تھے کرتے کے چینلن نے پرسیس کر لیا اب اس کیا تو اب ایک اور چینلن نے ان کو پرسیس کر لیا یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں ٹالنٹ ہے لیٹس ہی آرش علی بھی یہاں پر موجود ہے بلال بھی موجود ہے بلال مسود موٹیویشنل سپیکر اور ہم یہاں پر لیں گے چھو ٹی سی بریک وہ ملتے ہیں بریک کے بعد اور ہمیں گے چاہتے ہیں ٹالنٹ ہے ہمیں گے چاہتے ہیں ٹالنٹ ہے ہمیں گے چاہتے ہیں